اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فرق شراز ٹرانسپیرن پروپٹیز کے پلیٹفارم سے ایک دفعہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ناظرین آج کی ہماری یہ جو ویڈیو ہے یہ ہے کینگڈم ویلی کے حوالے سے بہت سارے ہمارے کسٹمرز ہمارے ویورز جو ہیں ان کے کوئسٹنز نے کچھ کینگڈم ویلی کے حوالے سے تو آج ہم انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر آپ کے بہت سارے جو سوالات ہیں ان کا جواب دیں گے اور اس میں ایسی آپ کو انفرمیشن دیں گے کہ یہ انفرمیشن شاید اس سے پہلے آپ نے کبھی نہیں دیکھی ہوگی سب سے امپورنٹ کوئسٹن کہ جی کینگڈم ویلی کی فائل کو ویریفائی کس طرح سے کیا جا سکتا ہے اس چیز کو کیسے انشور کیا جا سکتا ہے کہ جو فائل ہم خرید رہے ہیں وہ فائل اصلی ہے یا نکلی ہے بہت امپورنٹ کوئسٹن ہے اس کا جواب ہم آپ کو اس ویڈیو کے اندر دینے جا رہے ہیں اس سے پہلے میں نہیں سمجھتا کہ شاید کسی نے بھی آپ کو اس کے بارے میں اتنا ڈیٹیل میں بتایا ہوگا اگر کسی نے بتایا ہوگا تو شاید بڑا سرسری سا بتایا ہوگا ہم آپ کو آج انشاءاللہ سسٹم کے ثروب کہ کہاں پہ جا کے آپ کی فائل جو ہے وہ ویریفائی ہوتی ہے وہ ہم آپ کو دکھائیں گے دوسرا سوال کینگڈم ویلی کے اندر جو انویسمنٹ جن جن لوگوں نے کی ہوئی ہے ان کو پلوٹ نمبر کبہ سائن ہوگا بیلٹنگ کب ہوگی دوسرا ایمپورٹنٹ کوئسٹن تیسرا ایمپورٹنٹ کوئسٹن کہ کیا جو لوگ کینگڈم ویلی کے اندر انویسمنٹ کر رہے ہیں کتنی دیر میں ان کی انویسمنٹ کے اوپر پروفٹ آنا شروع ہو جائے گا یہ تین میجر کوئسٹن ہیں ان کو ہم آج انشاءاللہ یہاں پہ کور کریں گے اور چوتھا کوئسٹن بھی چلے آپ کی آسانی کے لیے ہم لوگ یہاں پہ اس کو بھی قبر کر دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ جی آپ نے انسٹالمنٹ جو ہیں وہ اگر جمع کروائی ہوئی ہیں وہ آپ کے لیجر میں نہیں آئی اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے تو ہم یہ چاروں کوئسٹن انشاءاللہ آپ کو یہاں پہ بتائیں گے بڑی دیٹیل میں بتائیں گے چھوٹی ویڈیو بنائیں گے مختصر بنائیں گے جسے کہتے ہیں کہ مختصر پورا اثر بنائیں گے انشاءاللہ اگر آپ ہمارے چینل کے اوپر نئے ہیں آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں ساتھ میں لگئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کر کے آل کا نوٹفکیشن آن کر دیں کیونکہ اس طرح کی مفید انفرمیشن آپ کو اسی چینل کے اوپر ملے گی انشاءاللہ ناظرین سب سے پہلا کوئسٹن کہ جی جو کنگنم ویلی کی فائل ہے اس کو کیسے جانچا جا سکتا ہے کسی بھی ڈیلر سے خریدتے ہیں جب آپ اوپن فائل کو خریدنے لگتے ہیں تو کس طرح سے آپ نے ویریفائی کرنا ہے آئیے آپ کو طریقہ بتاتے ہیں ناظرین آپ گوگل سرچ کے اوپر جائیں وہاں پہ جا کے یہ جو لنک آپ کے سامنے ہم نے شو کیا ہوا اس لنک کو آپ وہاں پہ لکھیں گے تو آپ کے سامنے اس کا ایک سائٹ اوپن ہو جائے گی جس کے اندر آپ اپنا ریجسٹرشن نمبر جب کینگڈم ویلی کا ڈالیں گے تو وہ آپ کو اس کا ریزلٹ دے دے گا اگر آپ کو یہ سائٹ یاد نہیں رہتی یہ لنک یاد نہیں رہتا تو آپ سمپل گوگل سرچ کے اوپر جا کے کینگڈم ویلی فائل ویریفیکیشن اس کو سرچ کر لیں تو بھی یہ آ جائے گا لیکن میں آپ کی آسانی کے لیے یہ والا لنک جو ہے اس کو ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا تاکہ اگر آپ نے وہاں سے نہیں دیکھنا تو آپ صرف اس کو ڈسکرپشن میں جا کے کلک کیجئے گا تو یہ آپ کو اس پیج پہ لے جائے گا آپ اسے جب کلک کریں گے تو یہ آپ کو اس پیج پہ لے آئے گا یہاں پہ آپ نے اپنی جو اوپن فائل ہے اس کا ریجسٹرشن نمبر درج کرنا ہے تو یہ آپ کو اس کا سٹیٹس بتا دے گا کہ یہ آپ کی فائل اریجنل ہے یا نہیں اریجنل اگر اریجنل ہوگی تو اس کا ڈیٹا یہاں پہ آ جائے گا اور اس کے ساتھ اس کا سٹیٹس بھی لکھا ہوگا کہ یہ اوپن فائل ہے اب بڑھتے ہیں سوال نمبر دو کی طرف دوسرا کوئیسن تھا آپ کا کہ جیس کی بیلٹنگ کب ہوگی جن لوگوں نے انویسمنٹ کی ہوئی ہے وہ انتظار کر رہے ہیں کہ جیس کی بیلٹنگ کب ہوگی تو ناظرین اس کے لیے ہم آپ کو بتا دیں کہ سوسائیٹی کی طرف سے کوئی ڈیٹا بھی تک اناؤس نہیں ہے کہ بیلٹنگ کب ہوگی کتنی پیمنٹ آپ جمع کروائیں گے تو آپ بیلٹ میں آ سکیں گے ایسی کوئی انفرمیشن سوسائیٹی کی طرف سے نہیں ہے اگر کوئی ڈیلر آپ کو بتا رہا ہے تو وہ اس کی اپنی ذاتی رائے ہو سکتی ہے وہ کمپنی کی افیشل نوٹیفیکیشن نہیں ہے کمپنی کی اس کے اندر کوئی بھی کسن کسن کی کوئی پولیسی انوالو نہیں ہے یہ ہو گیا آپ کا دوسرا کوئیسن تیسرا آپ کا کوئیسن یہ تھا ناظرین کہ آپ یہ کس طرح سے جو ہے وہ انیلائز کر سکتے ہیں کہ جو انویسمنٹ آپ نے کی ہوئی ہے اس کے اوپر پروفٹ کتنی دیر میں چلنا شروع ہو جائے گا ناظرین پروفٹ آنے کے اوپر تین چار فیکٹرز ہوتے ہیں جو کے اثر انداز ہوتے ہیں آپ کی انویسمنٹ کے اوپر سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ جس جگہ پہ آپ نے انویسمنٹ کی ہوئی ہے آیا کہ وہاں پہ زمین شمینے موجود ہیں یا نہیں موجود دوسری چیز جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کی ایکسس کہاں پہ ہے اگر آپ نے سوسائٹی کے اندر جانا ہے تو کیا آپ آسانی کے ساتھ ایکسس کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر ڈیویلیپمنٹ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے اور چوتھی چیز اس کے اندر یہ ہوتی ہے ناظرین کہ کیا اس کے پرانے ریٹ بند ہو گئے ہیں اب نئے ریٹ چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے ہیں یہ چار فیکٹرز ہوتے ہیں میجر جو کہ آپ کی پرائس کو ڈیٹرمنٹ کرتے ہیں اور پانچ وہیں ایک فیکٹر بھی ہوتا ہے جس میں ڈیمانڈ اور سپلائے رول ہوتا ہے بہت امپورٹنٹ آئیو والا تو ساری چیزوں کو ون بائی ون ہم ڈسکس کر لیتے ہیں سب سے پہلا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کیا زمینیں موجود ہیں یا نہیں موجود بلکل جی کنگنم والی کے پاس زمینیں موجود ہیں دوسری بات ہم کرتے ہیں کہ جی اس کی ایکسس کیا ہے تو جی بہت عبردست ایکسس ہے موٹر میں سے جو ہی آپ چکری انٹرچینج سے نیچے اترتے ہیں تو ساتھ ہی آپ کو within 4 کلومیٹرز جو ہے نا آپ اس کو ایکسس کر پاسکتے ہیں آج کی دنیا میں اگر آپ نے اس کو ایکسس کرنا ہے تو آپ چورا روڈ سے جائیں گے اور in future انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ والا جو روڈ ہے جو اس کو انٹرکنیکٹ کرے گا چکری انٹرچینج کے بلکل ساتھ والی روڈ کے ساتھ جو کہ چکری بازار کی طرف آتی ہے اس کے ساتھ اس کو جب انٹرکنیکٹ کر دیا جائے گا تو پھر تو بہت ہیسان ہو جائے گا جو ہی آپ چکری انٹرچینج سے نیچے اتریں گے اس روڈ کو آپ لیں گے تو ڈائریکٹ آپ کینگنم ویلی کے اندر انٹر ہو جائیں گے تیسی چیز یہ ہوتی ہے ناظرین کہ کیا اس کا ڈیویلپر جو ہے وہ ڈیویلیمنٹ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا تو جی بہت خوشائند بات ہے کہ جی کنگنم ویلی نے بہت سپیڈ سے ڈیویلیمنٹ کی ہے یہ ایک بہت زبرتس چیز ہے میں کریڈٹ دیتا ہوں جی کنگنم ویلی کی منیشمنٹ کو کہ انہوں نے یہ کام بہت ایفیشنسی کے ساتھ کیا ہے اس کے بعد دو چیز ہوتی ہے ناظرین وہ یہ ہوتی ہے کہ کیا اس کے ریٹس کلوز ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں تو بالکل جی اس کے ریٹس کلوز ہو رہے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے پریڈیسلی اس کی جو پانچ میڈلا کی فائلیں ہم نے بیچی تھی وہ پانچ لاکھ پچھتر ہزار پے والی درچی تھی پھر اس کے بعد آٹھ لاکھ رپے والا ریٹ آ گیا تھا اس کے اوپر ہم نے ڈیلز کلوز کروائی ہیں اس کے بعد پھر نو لاکھ پچھتر ہزار والا ریٹ آ گیا تھا اور اب اس کے بعد بھی نیا ریٹ آ چکا ہے تو گریجولی یہ جو ہے پچھلا ریٹ بند کرتے جا رہے ہیں اور اس کے بعد نیا ریٹ لے کے آتے جا رہے ہیں جس سے آپ کے جو پریویس یا اوڈ ریٹس ہوتے ہیں ان کے اوپر پروفٹ آنا شروع ہو جاتا ہے یہ بھی ایک بڑا زبردست اور پوزیٹیو پوائنٹ ہے آخری پوائنٹ کے ہم بات کرتے ہیں ناظرین وہ پوائنٹ یہ ہے کہ جی کیا جو ہے اس کے اندر ڈیمانڈ سپلائی کا رول جو ہے وہ لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا جتنی ڈیمانڈ ہے کہ اس کے مطابق کی سپلائی آ رہی ہے اس سے زیادہ آ رہی ہے یہاں پہ آکے یہ نیگٹیو ایک پوائنٹ ہے کہ جی ڈیمانڈ سے زیادہ سپلائی موجود ہے جس کی وجہ سے آپ کے فائل کا جو ریٹ ہے وہ نیچے گرتا ہے خیر انیویز بھی بدویتہ پیسیج آف ٹائن انشاءاللہ یہ چیزیں بھی اپروف ہو جائیں گی اس میں اتنا وری ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ آپ کا جی کوئیسٹن ہو گیا اگلا والا اس کے بعد اگلے کوئیسٹن کی ہم بات کرتے ہیں اگر آپ نے پیمٹس جمع کروائی ہوئی ہیں اور آپ کے لیجر میں پیمٹس ابھی تک نہیں آئی ناظرین تو اس کا طریقہ یہ ہوتا کہ آپ اپنی پیمٹس کو جمع کروانے کے بعد اپنی رسیتیں جو ہیں ان کو سنبھال کے ضرور رکھئے گا اس کے بعد یہ ہے کہ ان کا ایک آفیشل نمبر بھی ہوتا ہے آفیشل نمبر کے اوپر آپ کال کر کے اپنی جو ہیں وہ مطلب رسیتیں جو ہوتی ہیں ان کو آپ وٹس اپ کر کے اپنا لیجر اپ ڈیٹ کروا سکتے ہیں اور اگر ایسے نہیں کرنا چاہتے تو ان کے بلو ایریا کا جو آفیس ہے وہاں پہ جا کے آپ پرسنلی یہ رسیتیں دکھائیں گے آپ کا لیجر اپ ڈیٹ ہو جائے گا اور آپ کا لیجر جو ہے اسی طرح سے ہی مطلب ٹائم ٹائم اپ ڈیٹ آپ کو کروانا پڑے گا انٹل انلیس ان کے پاس وہ سسٹم جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہو جاتے جس میں سارے کا سارا ڈیٹا سارے کا سارا ریکارڈ ان کا کمپلیٹرائز نہیں ہو جاتا اس وقت تک آپ کو یہ والی پریکٹس کرنی پڑے گی بٹ ایک چیز میں آپ کو ضرور بتا دوں کہ جو بھی آپ نے اس میں انسولمنٹ جمع کروانی ہے اس کی رسیدیں آپ نے ضرور سنبھال کے رکھنی ہیں یہ ہو گئے ہیں کی ہمارے سارے سوالات جن کے ہم نے آپ کو جوابات دے دیئے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری اس ویڈیو سے کافی ساری انفرمیشن ملی ہوگی ہمارا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ کو لمحہ بلمحہ جو ہے وہ ایجوکیٹ کریں تاکہ آپ کسی بھی قسم کی پریشانی کوئی دھوکہ دہی سے بچ سکیں ناظرین اگر آپ کنگڈم ویلی کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے دیئے گئے نمبرز کے اوپر ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں ہم آپ کو آپ کے بجٹ کے مطابق انشاءاللہ بہترین سرسز پروائیڈ کریں گے نہ صرف آپ کو فائل خرید کر دینے تک کی حد تک انشاءاللہ اس کے بعد ہم آپ کو آفٹر سیل سرسز بھی پروائیڈ کریں گے اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ فررق شیراز کو اجازت دیجئے نئی ویڈیو اور نئے ٹوپے کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اپنا بہت خیار رکھئے گا ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھئے گا انٹل نیکس ٹائم اللہ نگے بعد